اسلام علیکم میرا نام واسک نسار ہے اور میں ایک فیل آنسر ہوں میرے ایک سبسکرائبر نے کوئیسن پوچھا کمیٹس میں ہاو ٹو پروموٹ یور فائیور گیگ آن سوشل میڈیا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا جن میں کے فیس بوک انسیگرام یہ سارے کے سارے ان پہ آپ اپنی فائیور گیگ کو کیسے پروموٹ کریں تو مجھے بڑا یہ انٹرسنگ کوئیسن لگا تو میں نے سوچا کہ اس پہ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں تو آج آپ کے لئے اور اس بھائی کے لئے یہ میری ویڈیو بنی ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اچھا ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اگر آپ کہیں بھی بھی پروموٹ کریں آپ لنگڈین پہ کر رہے ہیں کورا پہ کر رہے ہیں جو کہ میں ان سب کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاؤں گا جس بھی پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اپنی گیگ جا کے جس پیسٹ کرتے رہیں کمنٹ کرتے رہے ہیں کہ میری گیگ پہ آئیں کلک لیں کلک دیں یا مطلب اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا یہ سارا کا سارا سپیم کنسیڈر ہوتا ہے تو اس سے آپ کی گیگ بجائے اوپر جانے کے گیگ نیچے جائے گی گیگ میں امپریشن نہیں آئیں گے گیگ ایون کلکس آئیں گے لیکن پرابلم ہوگی میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی گیگ پہ ایک پرسن آتا ہے وہ آپ کی گیگ دیکھتا ہے اس کے بعد آرڈر نہیں دیتا تو اس کو فائیور یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جو دیکھنے والا تھا جو ویور تھا اس کو آپ کی گیگ پسند نہیں آئی یا اس کو آپ کی سروس پسند نہیں آئی لیڈ نہیں جنریٹ ہوئی آرڈر نہیں آیا تو وہ فائیور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے یا آپ کی جو بھی گیگ صحیح نہیں ہے یا آپ کی سروس اچھی نہیں ہے یا جو بھی تو وہ آپ کو نیچے بھینگنا شروع کر دیتا ہے تو اگر آپ کبھی اپنی گیک پروموٹ کرتے ہو آپ کر رہے ہیں میں فیس بک گروپس میں کروں گا میں آگے میں سے جہاں پہ بھی کروں گا تو آپ وہاں بھی کریں کہ جہاں پہ پوٹینشل ہے آپ کا جو پوٹینشل مین کے وہ جو کلائنٹ ہے وہ آرڈر دے سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ کسی جگہ پہ اپنی گیک کو پروموٹ بھی کرتے ہو لنک بھی ڈالتے ہو تو سم آور سیپ ٹیبل ہوگا ادروائز آپ کی گیک جو ہے وہ وہ پرابلم ہوگی اُلٹا آپ کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اچھے سب سے پہلا پوئنٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیسے پروموٹ کرنا ہے تو اس کو میں نے نام دیا ہے ویلیویبل کمنٹ ویلیویبل کمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں ان پہ جا کے آپ نے اپنی نیش سیلٹ کرنی ہے لائک اگر آپ کی ایک نیش ہے جی لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی سوشل میڈیاز پہ ہر نیش سے ریلیٹڈ لوگو ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی ویریس کیوریز ہوتی ہیں تو آپ نے لوگوں کی کیوریز سال کرنی ہے بائی ایڈنگ او ویلیویبل کمنٹ ویلیویبل کمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمنٹ میں جان ہونی چاہیے اور وہ کسی کی پرابلم کا اس میں انصر ہو یعنی اگر آپ اپنی نیش میں پروپر ہیں آپ کو سمجھ ہے تو آپ ایزیلی اس کا انصر کر سکتے ہیں آپ اس کو لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ گائیڈ کریں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی ایک ورٹ بنی رہے گی اور پھر اس میں ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ وہاں پہ خود کو بتا سکتے ہیں کہ آپ میری یہ گیگ ہے آپ اس پہ یہ کلک کریں تو آپ کو میں فردر بھی گائیڈ کر سکتا ہوں یا اس کے آگے ویریس طریقے جس کے ذریعے آپ اپنی گیگ پہ لوگوں کو لاس سکتے ہیں اور یہ وہ لوگیں جو آپ کو آڈرز دیں گے اب اس میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے سوشل میڈیا ہیں سب سے امپورٹنٹ فیس بک ہے انسیگرام ہے لنگ ڈین ہے پنٹرسٹ ہے کورا کورا کے بارے میں میں نے ایک الگ سے سوچ جاتا کہ ویڈیو بھی بنا دوں کورا پہ کورا پہ بیسیکلی کام ہی یہی ہوتا ہے باقی سارے سوشل میڈیا پہ تو یہ ہے نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب فیس بک پہ تو لوگ نورمل ایک نورمل فیفٹی یئرز کا پرسن سکرولنگ کر رہے ہیں فیس بک پہ جس پکچر لائک کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں فیس بک کے ایک الگ چیزیں یہ ساری چیزیں کورا پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوشن پوچھتے ہیں اور دوسرے لوگ انسر کرتے ہیں تو اس میں بہت دادہ جاند ہوتا ہے کہ آپ خائر ہو جاؤ کیونکہ وہ وہاں پہ جو آپ پرسن لا رہے ہیں وہ بہت تو دی پوائنٹ اور سپیسیفک پرسن ہے جس کو اگزنٹ آپ کی چیز سے ریلیٹیڈ ہی کام چاہیے تو کورا پہ مطلب آپ اپنا کام بہت ایزی لی بھی کر سکتے ہو اور اس پہ بھی لوگوں کے آپ حلپ کر سکتے ہو جب آپ ایک اور لوگوں کے پرابلم سال کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک ورچ بنتی جائے گی اور پھر وہاں پہ آپ اپنی پروفائل میں اپنی ڈیٹیل میں بھی اپنی گی کو شو کر دو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو پرموشن ملے گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس ایک دن میں ہو گیا یا پاس ایک باہر رکیس بیری آرڈر آ گیا اس پہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں اس کو بناتے ہوئے آپ کو ورچ بناتے ہوئے اپنی ٹک ٹاک ٹائم لگ سکتا ہے اب دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا وہ یہی کورا ہی تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو میں نے پیچھے بتائی دیا تو شارٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کورا پہ انسر کرنے لوگوں کے اور وہاں سے بھی آپ اپنی ورچ بنا سکتے ہو وہاں پہ بھی سمپلی آپ کے جی میل سے لوگ ان ہو جاتے ہو اور سمپل وہ ایک گوگل کا ہی وہ ایک پروڈکٹ ہے تو اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہو اچھا نیکس وی ہے یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل اس طرح ہے کہ لیٹس پوز اگر آپ ڈیجل مارکٹنگ کی سکل دے رہے ہو فائیویر پہ یا آفر پہ کہیں بھی بھی کیونکہ آپ کو سکل ہے تو آپ وہی سکل سکھانا شروع کر دو تب سکھاؤ گے اگر اس میں آپ کو پروپر سکل ہے انٹرسٹ ہے سارا کچھ ہے یہ نہ ہو کہ ایک دو ویڈیو بنا کے آپ روک جاؤ تو جب آپ اپنی ہی سکل کے بارے میں سکھا رہے ہو تو وہاں پہ لوگ آپ کی نیش سے ریلیٹڈ لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے اور ان لوگوں کی ویریس پرابلمز ہوں گی پہلے پوئنٹ سے یہ سمبھو ملتا جلتا ہی ہے آپ ان کی پرابلمز کو سال کرو گے ان کی کمیٹس کا ریپلائی کرو گے ان کی پرابلمز کو جب سال کرو گے تو وہاں پہ آپ چینل پر یہ شو بھی کر سکتے ہو کہ اگر کسی کو یہ سرویسز بائی کرنی ہے میری یہی یہ سرویسز ہیں تو آپ مجھ سے بائی کر لیں وہاں پہ آپ اپنے ڈسکرپشن میں اپنی گیگ ڈال سکتے ہو اور اس طرح کر کے بھی آپ کلائنٹس لے سکتے ہو تو اس سے بھی آپ کے پاس کافی سارے کلائنٹس آ جائیں گے مزید کی بات بعض دفعہ ایک کلائنٹ آپ کو اتنا دے جاتا ہے اتنا کام ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بس مجھے اور چاہیے ہی نہیں تو یہ نا گھبرانا نہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو بڑا لمبا کام ہے مشیل کام ہے ہو جاتا ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو ایزیلی ہو جاتا ہے اور لاس پوئنٹ ہے وہ بلوگنگ ہے بلوگنگ میں یہ ہے کہ آپ سمپلی جو آپ کی گیگ کا لنک ہے وہ آپ کہیں پہ ایمبرٹ کرو گے اور جس آرٹیکل میں ایمبرٹ کرو گے اس بلوگ میں وہاں پہ آپ نے اسی کے بارے میں ہی ڈیٹیل کرنی ہے اس کو میں آپ ایکزامپل دے کے سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھا جائے گی اچھا دیفنیٹلی یہ ان لوگوں کے لیے لیٹس پوز آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں اور آپ کونٹینٹ لکھ رہے ہیں 10 بیسٹ پلیسی تو وزیٹ ان ویریس پارٹس آف امریکا نیو یورک واشنٹن ایچ سکر ایچ سکر تو آپ نے ایک بلوگ لکھا ہوا ہے کہ لائک 10 بیسٹ پلیسی تو وزیٹ ان نیو یورک تو وہاں پہ کوئی آتا ہے آپ کا بلوگ دیکھتا ہے ساری ریٹیل دیکھتا ہے اینڈ میں یا کہیں پہ بھی آپ نے بلوگ میں ایمبیٹ کیا ہوئے اپنی گیگ کا لنگ اور ساتھ ساتھ آپ کونٹینٹ رائٹنگ کی یہ سیویسز بھی دے رہے ہیں تو آپ کہیں پہ اس بلوگ میں ایمبیٹ کر لیں کہ اگر آپ کسی طرح کا اپنی سیٹی کے بارے میں یا کسی اور ایریا کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ میری لنک پہ کلک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پہ بھی ہیلپ کروں گا تو اس طرح کر کے آپ اپنی گیگ کو ویریس ویز میں پروموٹ کر سکتے ہیں اچھا فیفت پوائنٹ ہے آپ ویریٹی آف ایڈز کر سکتے ہیں کس طرح آپ گوگل ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو ایڈز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے تو برحال اس کو آپ تھوڑا سا سمجھیں تو آپ اپنی گیگ سے ریلیٹڈ اپنی نیچ سے ریلیٹڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی گیگ پہ ٹیفک کو لاسکتے ہیں پیڈ پروموشن ہے بیسکلی تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا لازلی یہ سارے کے سارے میٹھڈ ایسے جن میں ٹائم لگتا ہے پیڈ پروموشن اگر کریں تو اس میں تو اتنا نہیں لگتا اس میں آپ کے پاس کلائنٹ جلدی آ سکتا ہے لیکن باقی جو ساری چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ بس کہیں پڑی ہوئی یا آپ نے اٹھا کے بس نوالہ لے لیا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہر چیز میں آپ کو ایک بلٹ اپ بناتے ہوئے ٹائم لگے گا لیکن جب آپ بن جائے گا تو پہ انشاءاللہ اچھی طرح سے چلنا شروع جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ کی آپ کو پرسند آئی ہوگی تو تینکیو سو مچ